بی آر ڈی میڈکل کالیج اس کے ماں کے کندھے پر ہے آپ اور ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت اس کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی اور دوسری تصویر یہ دوستو ڈاکٹر کفیل جس سے ایک معصوم ایک بیمار کی ماں کچھ التجا کر رہی ہے کیونکہ اس وقت یہ خبر سامنے اُبھر کر آئی تھی کہ ڈاکٹر کفیل نے اپنی طرف سے پہل کر کے کئی آکسیجن سیلنڈرز کے ذریعے کچھ لوگوں کی چانیں بچائی تھی مگر پھر جو ہوا اس کی آپ اور ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے ڈاکٹر کفیل کو نو مہینوں کے لیے جیل بھیج دیا گیا اور جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تب میں نے کہا تھا کہ دیکھئے ڈاکٹر کفیل پر جو آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ پرائیوٹ پریکٹس کر رہے تھے یا آکسیجن سیلنڈرز کے ٹینڈرنگ میں ان کا ہاتھ تھا اس سب کی جانچ باد میں ہو سکتی تھی یہ وہ شخص ہے جس نے بچوں کو بچانے کا پریاس کیا تھا مگر یوگی سرکار کو ایک بلی کا بکرا چاہیے تھا اور اوپر سے ڈاکٹر کفیل آپ جانتے ہیں ہمارے سماج میں بلی کا بکرا اور اوپر سے مسلمان مل جائے تو پھر تو کیا کہنے اور وہ بھی ہوگی سرکار میں اب جو خبر آئی ہے کہ ڈاکٹر کفیل جانچ میں پوری طرح سے دوشمکت ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا سلسلیوار طریقے سے ان پر آروپ کیا لگایا گئے تھے اور انہیں دوشمکت کر دیا گیا سب سے پہلے ان پر آروپ تھا میڈیکل نیگلیجنس کا لاپروہی کا اس سے وہ دوشمکت ہو گئے ہیں دوسرا آروپ تھا کہ جو آکسیجن سیلنڈرز حاصل کیے جا رہے تھے ان کے ٹینڈرنگ پروسس میں ڈاکٹر کفیل شامل تھے اس سے بھی وہ دوشمکت ہو گئے ہیں تیسرا مدہ کہ وہ اس وقت یعنی سال 2017 میں پرائیوٹ پریکٹس کر رہے تھے اب یہ بات سامنے اُبھر کر آگئی ہے کہ پرائیوٹ پریکٹس انہوں نے کافی پہلے بند کر دی تھی چوتھا کہ وہ انسیفلائٹس کے وارڈ نمبر سو کے ان کے زمیں میں تھا اس سے بھی وہ بری ہو گئے ہیں اور اس دوران کیا ہو رہا تھا دوستوں ماننی اسواسط منتری صدارتنات سنگھیں کہہ رہے تھے کہ اگست کے مہینے میں تو ایسی موتیں ہوتے ہی رہتی ہیں یوگی آدھتنات نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ماتا پتا یہ نہ سوچنے لگیں کہ دو یا تین سال کے بعد میں بچے جو ہیں وہ سرکار کی ذمہ داری ہو جائیں گے نہائیت ہی سمویدن ہین بیان اور ایسے میں انہیں ایک بلی کا بکرا مل گیا تھا اور مجھے یاد ہے جب ڈاکٹر کا فیل رہا ہو کر آئے تھے تو ان کی ماں کے ساتھ لپٹ کر ان کی جو تصویر ہے وہ بھی بہت مارمک تھی وہ بھی بہت ردع ودارک تھی دوستوں مجھے بہت خوشی ہے ڈاکٹر کا فیل رہا ہو گئے ہیں اور اچھی بات یہ لگی دوستوں کہ جب وہ رہا ہوئے تھے اس وقت بھی تب بھی انہوں نے اپنا کام بند نہیں کیا تھا وہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جاتے رہے لوگوں کا علاج کرتے رہے حالانکہ یہ بات بھی سہی ہے کہ ان کی پوری جو کاروائی تھی اس کے پیچھے ایک کراؤڈ فنڈنگ بھی چل رہی تھی یعنی کی کچھ ایسے لوگ تھے جو ڈاکٹر کا فیل کی مدد کر رہے تھے آرثک طور پر جس سے وہ ان تمام جگہوں پر جا کر مفت میں علاج کر پا رہے تھے ماسوموں کا بچوں کا ڈاکٹر کا فیل اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے اور آج ڈاکٹر کا فیل نیوز کلک میں ہیں نیوز کلک نے ان سے بات کی اپنی اس جیت پر آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر کافیل خان آپ کا نیوز کلک میں بہت بہت سواگت ہے آپ کو ڈھائی سال بعد کلنچٹ ملی یعنی دو شمکتاب ہوئے آپ کی پہلی پرتکریہ خوش ہوں بہت خوش ہوں آرہا ہے صحیح معنی میں بتائیں تو جو دو سال کا یہ وقفہ رہا اس میں میں صرف نہیں میری پوری فیملی نے بہت سفر کیا ہے اور پوری اتر پردیش گورنمنٹ کی مشینری نے جیسے ہمیں کچلنے کی کوشش کی فائننشلی توڑنے کی کوشش کی میرے بھائی پہ حملہ کیا گیا اور مجھے کئی بار دھمکیاں ملی ہیں تو اس سب کے بیچ میں ہم اگر آپ آئے ہیں تو لوگوں کی دعاوں سے لوگوں کی پراتنہ سے آئے ہیں اور خوشی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پر یہی ہے کہ لڑایا بھی بہت لمبی ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ ہائی کورٹ نے بھی ایسے ہی سیملر آرڈر کیا تھا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر کفیل نردوش ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں پھر بھی یوگی گورنمنٹ نے سسپنشن برقرار رکھا تو سسپنشن آپ کا ہوا تھا بائیس اگر دوہزار سترہ کو یہ رولنگ ہے کہ وہ نبے دن میں اسے ریپورٹ دینی ہوتی ہے لیکن یہ ریپورٹ آئی دھائی سال بعد اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ بھی ریپورٹ نہیں آتی اگر ہم ہائی کورٹ اللہ آباد ہائی کورٹ میں ہم نے اپروچ نہ کیا ہوتا ہم نے اللہ آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا تھا اور اللہ آباد ہائی کورٹ نے سیونتھ مارچ تو ہزار انیس میں ایک آرڈر کیا یوگی گورنمنٹ کو کہ نبے دنوں کے اندر یا انکوائری ریپورٹ پوری کر دے یہ ریپورٹ بھی آپ یہ دیکھئے آپ کو اندازہ ہوگا یہ اٹھارہ اپریل کو ہی ہمانشو کمار جو پینسپا سیکیٹری تھے انہوں نے سب میٹ کر دی تھی پر مجھے اب جا کے ملی ہے چھے مہینے کیوں پتہ نہیں اس ریپورٹ کو دبائے رکھا گیا جی میں دیکھ رہا تھا یہ اٹھارہ اپریل دوں 2019 کو آگئی اور آپ کو 26 ستمبر کو ریپورٹ دی گئی جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اٹھارہ اپریل وہ دور چناؤ کا دور تھا گیارہ اپریل سے اور انیس مہی تک ووٹنگ ہوئی اور تیس مہی کو ریزلٹ آئے اس کے بعد یہ آپ کو ریپورٹ دی جارہی ہے اس دوران ریپورٹ نہ رہا کیا اس کے پیچھے بھی آپ کو کوئی راجنیتی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ پورا پرکرل راجنیتی سے پریریت ہے دیکھیں آئی آلویس کال بی آڈی آکسین ٹریجیڈی ایسا مین میڈ میسیکر وہ نرسنگھار تھا جس میں ماں واپ نے اپنے ہی بچے کو دم توڑتا ہوا اپنے تڑپ کے دم توڑتا ہوا دیکھا اپنے سامنے ہمیں آج بھی وہ رات یاد ہے جب ہر ماں ہمارے پیر پکڑ کے رو رہی تھی کہ میرے بچے کو بچا لو اور ہم لوگ چاہ کے بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے ہم لوگ سیلنڈرز لاتے تھے ختم ہو جاتے تھے پھر جاتے تھے لاتے تھے چوون گھنٹوں میں اور ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلے تھا وہاں پہ سولہ جونئر ڈاکٹر تھے سسٹرز تھیں وارڈ وائز تھے سیپرز تھے سب نے بینا کھائے پھر چوون گھنٹے کام کیا تھا پھر پھر بھی ان چار سو بچوں میں سے ستر بچوں کی زندگی نہیں بجا پائے یوگی گورنمنٹ انیشیل سے ہی ڈینائل موڈ میں تھی کچھ نہیں ہوا ہے اگست میں تو موتیں ہوتی رہتی ہیں سارے بچے جپانی بخار سے مرے تو یہ سارے نیریٹیوز تھے اور پھر جو میڈیا نے ایک طرح سے ڈاکٹر کفیل کو ہیرو بنایا تو سارے نیریٹیو کو چینج کرنے کے لیے اپنے ہیلتھ منسٹر اور ڈی جی ایمی اس وقت کے جو مجھے لگتا ہے کہ وہی کسروار ہیں کیونکہ وہی پیمنٹ کے حق دار تھے دس پرسن کی کمیشن کے چکر میں انہوں نے پیمنٹ نہیں کیا اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ان کو بچانے کے چکر میں یوگی گورنمنٹ نے مجھے بلی کا بکرہ بنایا تو ڈاکٹر کفیل کو ہی بلی کا بکرہ کیوں بنایا گیا کیا ڈاکٹر کفیل کا ایک مسلمان ہونا بھی اس میں اس جرمش مطلب اس کے لیے کارن رہا نہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کپل چطربیدی بھی ہوتا تو شاید اس کے ساتھ یہ ہی ہوتا کیونکہ دیکھیں ان کو اپنے لوگوں کو بچانا تھا بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جینیو کا حادثہ یاد ہوگا جس میں عمر خالد اور کنیہ کمار پر الزام لگایا تھا کہ یہ دونوں پاکستان گئے تھے تو لوگوں نے کہا عمر خالد گیا ہوگا کنیہ نہیں گیا ہوگا حالانکہ عمر خالد کے بعد بھی پاسپورٹ نہیں تو یہ سٹوری کو بیچنے کا طریقہ تھا اور آپ کو پتا ہے چاہے یوگی جیوں چاہے موڈی جیوں انہیں سرکار چلانا چاہے نہ آتا ہو سرکار چلانا دکھانا بہت اچھا آتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے گیارہ اور بارہ آگست کی جو دن تھے سارے پوری دنیا یہ بات کر رہی تھی کہ ستر بچے مر گئے آکسین کا پیمنٹ نہیں ہوا کیوں نہیں پیمنٹ ہوا صدارت ناسنگھ نے اسٹیٹمنٹ دیا آگست میں بہت موتیں ہوتی رہتی ہیں تو ان کا استفعہ کی مانگ ہو رہی تھی اور یوگی گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرائے جا رہا تھا پر تیرہ آگست کے بعد صرف اور صرف ایک ہی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر کفیل کی ڈاکٹر کفیل کی ڈاکٹر کفیل کی لوگ بھول گئے کہ ستر بچے ہی مر رہے ہیں لوگ بھول گئے کہ کسی نے پیمنٹ نہیں کیا ہے لیکویڈ آکسین ختم ہوا تھا تو جو یوگی گورنمنٹ کا ایک وہ انٹینشن تھا مجھے پکڑنے کا وہ اس میں وہ سکسس فول ہے جیسے آپ نے کہا بھی کہ ڈھائی سال یہ آپ کے جو گزرے کہ ڈھائی سال کوئی لوٹا نہیں سکتا آپ کے تو یہ ڈھائی سال کے بارے میں جو آپ نے بتائیے یہ جو آپ کے جیل میں اس میں سمیں گزرا اس جدو جہد میں گزرا اس سنگرش میں گزرا وہ سمیں دو ستمبر کو مجھے حراست ملیا گیا تھا بکریت کا دن تھا میں نے مجھے یاد ہے میرے بھائی کو اور میری بہن کے ہزبن کو پولیس نے یہیں لکنوں کی ایس آئی ٹی نے اٹھا لیا تھا تو میں نے سرینڈر کیا تھا ایکچولی اور میں نے بہت رکوست کی تھی کہ مجھے نماز پڑھنے دیا جائے بکریت کا ہے پر پھر بھی نماز نہیں پڑھنے دیا گیا مجھے گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا سہی جنمہ کے اور رات کے گیارہ بجے تک کئی برانچ کی ٹیم کوئی کرائیم برانچ کوئی ایس آئی ٹی آ کے ٹارچر کرتی تھی اور بار بار یہی دھمکی دیتی تھی کبھی بھی بی آئی ڈی آکسین ٹریجیڈی کے بارے میں بات کرو گے تو اس گیسٹ ہاؤس سے باہر نہیں جا پاؤ گے جیل میں ایک چھوٹا سا بیرک تھا اتنی بڑا حال ہوگا اس سے تھوڑا سا بڑا حال ایک سو ساٹھ ایک سو اسی لوگ رہتے تھے ایک ٹوائلٹ تھا اور کبھی کبھی ٹوائلٹ جو ہے اتنا گندہ ہو جاتا تھا کبھی کبھی ٹوائلٹ کے پاس بند کر دیتے تھے بارہ بارہ گھنٹے ساس لینا مشکل ہو جاتا تھا مولی کی سبزی اور کچھی روٹی میں نو مہینے گزرے ہیں گھر کے کھانا لاؤڈ نہیں تھا گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا سب سے زیادہ درد یار ہوتا ہے کہ میری چھوٹی سی بچی تھی ہم جب پیڈیٹکس میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں اور ہمیں جب پیڈیٹکس پڑھایا جاتا ہے تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ جب تم باپ بنو گے تب تمہیں مائلسٹون یاد ہوں گے کب تم بچہ پہلا قدم چلا کب بولا کب دوڑا وہ سارے میری زندگی میں کبھی واپس نہیں آ پائیں گے کیونکہ اس وقت بچی چھوٹی تھی جب میں واپس آیا تو وہ دور رہی تھی چل رہی تھی چل یہ بہت تکلیف کا یہ سننا اور کہنا دوبارہ دورانا بڑا مشکل ہے پھر بھی آپ نے ہار نہیں مانی اور ہم نے دیکھا ابھی بیہار میں جب چمکی بخار یہ فیلا آپ نے خود جا کر وہاں لوگوں کی مدد کی بچوں کا علاج کیا تمام اور ساتھی بھی آپ سے جوڑے اس بارے میں جرح سا کچھ بتائیے کہ آپ اس کے باوجود آپ نے یہ حمت کہاں سے جوڑائی شاید جیل نے ہی سٹرانگ بنا دیا ہے ہم نے قریب کاری ستر کیم کر چکے ہیں جیل سے نکلنے کے بعد سے ہی میں نے جب بھی مجھے ازادت ملی گورنمنٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ جیل سے نکلتے ہی نیپا وائرس کی کنٹروورسی ہوئی تھی کیرلا کے جب سی ایم نے مجھے بلائے تھا اور یوگی جی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ جا نہیں سکتے یہ سسپنڈن ہے لیکن ہمارے نوکر ہیں تب سے ہی میں کیم کر رہا ہوں اور قریب کاری سیونٹی کیم ہم کر چکے ہیں جس میں ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے اور جو فری میں دوائیں دی جاتی ہیں ساری دوائیں جو ہیں لوگ خود پورے آل آور انڈیا سے ڈونیٹ کرتے ہیں کوئی بینگلور سے بھیجتا ہے کوئی گجرات سے بھیجتا ہے کوئی کلگیٹا سے بھیجتا ہے بیہار میں جو چمکی بیماری میں تین سو بچوں کی موت ہوئی ہے اور جو عضم میں جو حاج تکستگیت آئے ہوا ہے جو قریبت میں جو حادثہ رہا ہے جای دوائے ہوا ہے کچھjadi دوائے ہوا ہے بیہار میں جو حاجت تکستگیت آئید دوائے ہوا ہے بیہاری حاجت تکستشط جگйی نے becomes تکستگیت آئید عند firms ستر بچے مرے تھے اس سال پورے انڈیا میں آٹھ لاکھ بچے مرے تھے اور یہ میری ریپورٹ نہیں ہے یہ یہ خود یونائیٹڈ نیشن کی ریپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ لاکھ بچے مر گئے پچاس پرسنٹ بچے ہمارے کوپوشیس سے ساڑھے چار لاکھ لوگ ابھی بھی ٹوباکلوسیس سے مر جاتے ہیں انڈیا جو ہے دیش کا جو ہے پورے ورلڈ کا تیسرے نمبر کا ایچ آئی وی ایڈز کے رہنے والوں کا گھر بن گیا ہے ڈیابیٹیس میں نمبر ون نمبر سیکنڈ پہ چلا ہے اسی پرسنٹ ڈاکٹر پرائیوٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہیل فر آل پہ آؤ میں ڈاٹر ہرشوردن سنگھ سے ہر میں ملا تھا اور ان کو میں نے یہ پروپوزل دیا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پہ کار کریں گے چلیے تو بہت مطلب آپ کی ہمت اور حوصلے کو داد دینی چاہیے اور اس بات کی بدھائی بھی کہ آپ نے یہ کام اپنا روکا نہیں اسے آگے بڑھا رہے ہیں اور ایسی آگے بڑھتے رہیں گے پر جسٹس تبھی ملے گا دیکھیں آپ کو اس انکوائری کی میں خاص بات بتا دوں اس انکوائری میں یہ بات مان لی ہے انہوں نے کہ ڈاکٹر کفیل دستاری کو چھٹی پہ تھے ڈاکٹر کفیل اور ان کی ٹیم نے پانسو سیلنڈرز لائے ڈاکٹر کفیل کوئی کرپشن کا آروپ نہیں ہے ڈاکٹر کفیل کوئی میڈیکل نگلیجنس نہیں ہے وہ ہنڈر وارٹ کے سپریٹنڈنٹ نہیں تھے پر وہ ان کوششن کو سانت ہو گئے ہیں ان کوششن کا کوئی آنسان نہیں دیا ہے کہ آکسین کمی تھی تو کیوں تھی کس کے نے پیمنٹ نہ کیا کیوں بچے مر گئے اس سارے پہ یہ انکوائری کمیٹی چپ رہی ہے تو یہ لڑائی یہ تو لڑائی آگے بڑھے گی کیونکہ ڈاکٹر کفیل ہی کو ابھی دوش مکت ہوئے ہیں پر سرکار اور یہ جو بچوں کے ہتیارہ ہے ایک صحیح معنی میں جس کے وجہ سے بچے آکسیجن کی کمی سے مارے گئے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے ابھی اس کا پتہ لگانا باقی ہے بات ڈاکٹر کفیل کی نہیں ہے بات ان ستر پیرنٹس کے بھی ہے جو آج بھی جسٹس کے لئے بھٹک رہے ہیں بے شک اور مجھے لگتا ہے ہم اور آپ اور آپ خاص طور سے اس لڑائی میں ان کے ساتھ رہیں گے شکریہ شکریہ